زلے شاہ کے معموم میرے ساتھ موجود ہے ان سے جانتے ہیں سر کیسے پتہ چلا آپ کو دیکھیں میں گھر پر تھا تو ایک دم دوست میرے تھے وہاں پہ موکے پہ انہوں نے اطلاع دی کہ یار ایسے نا شیلنگ یہاں پہ بہت سخت ہو رہی ہے میں نے کہا اچھا پھر انہوں نے بتایا کہ یہاں پہ نا زلے شاہ کا یہ واقعہ ہو چکا ہے میں نے کہا یا مجھے کنفرم کرو اس نے بعد میں تھوڑے دیر بعد میں کنفرم کر دیا کہ زلے شاہ کا ہو چکا ہے پھر اس نے فوٹیج بھی بیج دی مجھے جس میں اس کی نا ڈیڈ بڈی کی تصویر پھر ہے اس کے بعد جو تصویریں ہمیں مل رہی ہیں اس میں پولیس سے پوری صفاقیت اور بربریت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اسے پہلے تو قید کیا ہے اس میں وین میں بٹھایا ہے اس میں جو فوٹیج آئی ہے بالکل وہ کلیر ہے اس کے بعد انہوں نے جو آئے کے نا بعد میں اتار کے جو سیکنڈ فوٹیج آئی ہے جس میں بہیمانہ تشدد کر کے انہوں نے اسے موت کے گھاٹ اتار دیا یہ قتل ناحق ہے انشاءاللہ اس کا بدلہ آج دن کے صدقے آج شب برات ہے اور بڑا مقدس دیتا میرا رب لے گا یہ کیا کہہ کے نکلا تھا آج گھر سے وہ اس کا ایک جنون تھا کہ وہ پاکستان عمران خان کے ساتھ اس کا ایک جنون تھا وہ جس چیئے کی محبتی اس کی دل میں وہ محبتی عمران خان کی وہ حالی پاکستان محبت عمران خان کی نہیں تھی وہ پاکستانی محبت تھی وہ اس کا ایک میشن تھا کہ بھئی عمران خان کے ساتھ میں کھڑا ہوں اور وہ صبح روزانہ جاتا تھا اس کا ایک ہی کام تھا زمان پارک جب سے ایمٹ شروع ہے وہ زمان پارک روزانہ چلا جاتا تھا اور وہاں پہ ہی رہتا تھا رات کو دیر کے اس نے گھر آنا ہے صبح اٹھ کے اس نے چلے جانا ہے یہ کتنے بہن بھائی ہیں جی یہ دو بھائی اور دو بہنیں تو دوسرا بھائی بھی اسی طرح محبت کرتا ہے دوسرا بھائی یہ سپیشل بی بھی تھا دوسرا بھائی نارمل ہے وہ اپنا کام کرتا ہے سننے میں یہ بھی آیا ہے کہ یہ تھوڑا سا اب نارمل تھا باقی فیملیز کی صحیح ہے یہ تھوڑا سا اب نارمل تھا اور اس کا جنون تھا کہ یہ محبت تھی اس کی پاکستان کے لیے جیسا کہ ابھی آپ نے مجھے بتایا کہ ایف ای آر بھی نہیں کٹی گئی اور ابھی تک زل شاہ کا پوسٹ باٹم بھی نہیں ہوا یہ کیسے آپ کو خبر ہے میں نے ابھی نا اس کا بھائی بھی وہاں پہ ہے میرے تھوڑے در پہلے بات ہوئی ہے وہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ایف ای آر نہیں کٹ رہے ہیں جب وہ سرویسیز ابھی اس کی ڈیڈ ہوس باڈی شیفٹ ہو گیا جب سرویسیز ہوسپیٹن میں تھے اس کے بھائی پہ پریسرائز کر رہے تھے پولیس والے کے آپ نے ایکسیڈنٹ کرنا کروالو ایکسیڈنٹ کروالو میڈیکو لیگل نہ ہو اور ایسی ختم ہو جائے مگر وہ بازید ہے کہ میں نے اپنے بھائی کی ایف آئی آر کروانی ہے کیا چاہتے ہیں آپ کیا پیغام لیتے ہیں کیا کہیں گے میرا پیغام یہی ہے کہ اعلیٰ ادلیہ اگر کوئی زندہ ہے تو اور اعلیٰ ادلیہ اس پر ایکشن لے اگر ایک ممولی سے آدمی کے لیے آپ کوشش کر سکتے ہیں سو موٹر نوٹس لے سکتے ہیں تو کیا یہ کوئی ممولی آدمی تھا کہ اس کے لیے نوٹس نہیں لیا جا سکتا کہ اس کی ایف آئی آر درجہ ہوئی جو قتل ہوا ہے نہاق ہوا ہے اس کا سو موٹر نوٹس لے اور جو اس کے محرک ہیں رانہ سناولہ شباز شریف اور محسن نکوی صاحب ان کو کفیر کردار تک مچائے جائیں جی ناظرین میرے صرف موجود ہے محلے دار ان سے جانتے ہیں جی آئیے کہ بتائیں گا کہ زلے شاہ کیسا بچا تھا بہت اچھا منڈا سی بہت اچھا منڈا سی کیا کہتا تھا دیمانہ سی اکثر خان صاحب تھا دیمانہ سی ایسے بھی ننگ دے ٹب دے خان صاحب اگر اللہ اللہ کرتا ہے جاننا دے گرر چھری منڈا سی بہت نیک آدمی سی کوئی ایسا چکر نہیں کار دے بھی نیک آدمی نمازی پرے سی اللہ علیہ لوگ جی ناظرین یہاں پر میرے ساتھ وہ شخص بھی موجود ہے جو زلے شاہ کے ساتھ گرفتار ہوا اور اسے موقع ملا تو وہ پریزر بیگن سے بھاگ نکلا اس کا کہنا ہے کہ زلے شاہ جب گرفتار ہوا تو بالکل میں اس کے ساتھ گرفتار ہوا لیکن وہ اگلی بین میں تھا ہم کوشش کرتے ہیں ان سے بھی بات کرنے کی آپ کو سنواتے ہیں اس کا کہنا ہے کہ ہم وہاں سے بھاگ گئے جبکہ زلے شاہ اگلی بین میں موجود تھا اور اس کے ساتھ کیا ہوا ہے جی وہ بتا رہے ہیں کہ اسی وین میں تھا اسی وین میں کہہ رہے ہیں کہ جب میں بیٹھا ہوں تو زلے شاہ بالکل ٹھیک تھے دیکھیں جی یہ کچھ ایسی تو بات ہے تمام آوڈیوز ہمارے پاس ہیں آپ درہ 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 دیکھیں جی بات یہ ہے کہ زلے شاہ کی جہاں تک بات آپ کر رہے ہیں اس کی تمام تصاویر بھی آ چکی ہیں اس کی تمام ویڈیوز بھی آ چکی ہیں جہاں پر پولیسوں سے پکڑا ہے وہ مطلب بقاعدہ جو پریزنر وین ہے اس میں مطلب ہیں اور وہاں جیسے لوگ باہر کھڑے ہیں انہوں نے اپنے موبائل سے پوچھا ہے مطلب کر کے اس کی طرف کے زلی شاہ سناو کیسے ہو تو زلی شاہ نے وہ پریزنر وین سے مطلب باہر دیکھتے ہوئے یہ بقاعدہ فرمایا ہے کہ میں خان صاحب کے لیے جان دینے کے لیے بھی حاضر ہوں تو یہاں تک تو وہ باتیں کر رہا ہے یار اس کے بعد کہلیں اس کی موت کی خبر اگر مل جاتی ہے تو ہمیں سارے ہی پتا ہے کہ وہ کیا ہو گیا ظاہر ہے انہوں نے مار دیا حرامزادوں نے اور اس لیے مارا انہوں نے بنیادی طور پر اس لیے مارا ہے تاکہ اگر وہ کسی وقت بھی خان صاحب پر دوبارہ آپریشن کرنے کی پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں تو لوگ ڈر کے باہر آنے کی کوشش نہ کریں تاکہ لوگ ڈر جائیں تو یہ تو ہم بتا دیں ان کو کہ ڈرنے والے تو اللہ کی فضل سے نہیں ہیں بلکہ زلے شاہ کی موت نے تو ہمیں زیادہ حوصلہ دیا ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ اینڈ اگر یہی ہے اتنا خوبصورت اگر اینڈ ہے تو وہ اینڈ ہمارا بھی ایسا ہی کیوں نہ ہو کہ ہم بھی خوبصورت لوگوں میں شامل ہو جائیں جی بالکل یہاں پر مزید لوگ محلے دار موجود ہیں ان سے بھی بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں ان کی بات بھی سناتے ہیں روک لبو درہ سٹاپ جی مزید لوگ میرے ساتھ موجود ہیں جی بتائیے گا ابھی ایک شخص نے بتایا ہے کہ میں ان کے ساتھ گرفتار ہوا آپ بھی محلے دار ہیں آہ وہ نا گاڑی میں ایک گیٹ کے آگے کچھ لوگ تھے اور گیٹ سے پہلے بھی کچھ لوگ تھے دو گیٹ ہوتے ہیں نا یہ پریزنر دین میں جی جی تو جو پریزنر دین کے پہلے والے گیٹ سے پہلے جو تین لوگ تھے وہ ان کی زلدہ سے بہت چیت بھی یہ سارے معاملات بھی انہوں نے بتایا کہ وہ ٹھیک تھا جو تشدد اس پہ زمان پاک میں ہوئے ہیں اس کے بعد بھی وہ بالکل نومل تھا اور اس میں کوئی ایسا معاملہ نہیں تھا اس کے بعد تشدد دوبارہ کیا گیا ہے کہاں پہ کیا گیا ہے اور کیوں کیا گیا ہے یہ ہمیں نہیں پتا وہ تھوڑا سا نا سپیشل بچہ تھا ایک عام بندہ تو سمجھتا ہے نا کہ یار مجھے مشکل الات میں آئے تو اس وقت مجھے اپنا تھوڑا سا ریزرو ہو جانا چاہیے یا اپنی آواز کو کنٹرول کر لینا چاہیے یا اپنے جذبات کو قابو میں کرنے اس کو ان چیزوں کا نہیں بتا تھا وہ جنونی آدمی تھا اس نے اس حالت میں بھی جب پولیس کی گاڑی میں موجود تھا اس وقت بھی وہ عمران خان زندہ باد اور پاکستان اور زندہ باد کے نارے لگا رہا تھا جب گاڑی میں تھا کسی نے سے پوچھا زلے شاہ تو بھی گرفتار ہو گیا ہے کہتا ہے میں عمران خانگلی میں جان بھی حاضر ہے رات بھی تین میں تک ہمارے ساتھ رہا کھانا بھی مارے ساتھ اس نے کھایا ہے وہ تو فورٹی فائیو ڈے سے وہیں پہ تھا جی بھائی جان جس وقت مجھے گرفتار کیا ہے ادھر جے روڈ سے تو مجھے پکڑ کے لے کے گئے ہیں پہلے پلیس وین میں ڈالا ہے پہلے مجھ پہ تشدد ہوا ہے پلیس وین میں ڈالا ہے اس کے بعد یہ مار روڈ پہ پرویزنل وین تھی اس میں ڈالا ہے جب تو آگے زلے شاہ پہلے تھا مجود تھا وہ مجھ سے پہلے گرفتار ہو گیا تھا اور پرویزنل وین میں میرے ساتھ ہی بیٹھا ہوا تھا پھر ایسا ہے کہ دو لڑکے انہوں نے اور ڈالے ہیں وہ پچھلے پورشن میں تھے پھر میں نے ان لڑکوں کو کہا یار یہ پچھلے والا دروازہ کھلو میں پچھلے پورشن میں آتا ہوں ہم تین پچھلے پورشن میں ہوگئے زلے شاہ اگلے پورشن میں تھا یہ وہاں سے وین چلی ہے تو یہ چلے گی ہے فورٹریس ٹیڈیم جو ناکہ لگا نا اس جگہ پہ وہاں پیچھے سے ایک لڑکا آیا میں نے اس کو وائد دی یار باہر سے نا یہ اس کا دروازہ کا لاکھ کھلو اس نے وہ چٹکی نہیں ہٹائی اور ہم تین لڑکے نکل پڑے ہیں اس وقت یہ بالکل ٹھیک تھا وین میں نعرے لگا رہے تھے ہم عمران خان زندہ باد پاکستان زندہ باد کے اور بالکل اس وقت ٹھیک تھا اور میں نکل کے پھر آ گیا ہوں یہ واپس ہے جے روڑ پہ ادھر میری بائی کھڑی تھی اس کے بعد پتہ چلا ہے کہ اس کو شہید کر دیا گیا اور انشاءاللہ یہ زلے شاہ شہید انہوں نے ایک کیا گھر سے زلے شاہ نکلے گیا انشاءاللہ